میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز بھی شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں عمران خان انتہائی سخت غصے میں تل ملاتے ہوئے پھر رہے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ والے دن شیخ رشید کے لیے کہا کہ یہ بندہ کنٹینر کے قریب بھی نہ پھڑکے میرے قریب بھی نہ آئے وہ شیخ رشید پر اتنا غصے کیوں ہیں اور اسی غصے میں وہ ایک پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے ایک صحافی پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے سخت جواب دیا اور غصے میں اٹھ کے چلے گئے صرف عمران خان ہی غصے میں نہیں ہے بلکہ ججز بھی اتنے ہی غصے میں ہیں کیونکہ ججز کا ایک بینچ بھی سخت غصے میں اٹھ کے چلا گیا وہاں پر کیا ہوا آغاز کرتے ہیں عمران خان کے غصے سے خان صاحب بہت غصے میں ہیں بہت غصے میں تل ملاتے پھر رہے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ کیا کیا میرے ساتھ اتنے کم لوگ آپ لوگ لوگ کیوں نہیں لاسکے لوگ کہاں گئے لوگوں کا سمندر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہم کہہ رہے تھے بیس لاکھ پچیس لاکھ اور آپ بیس ہزار پچیس ہزار لے کر آئے ہیں ایسا کیوں ہوا تو لوگوں نے یعنی کہ ان کے جو قریب ہی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں مینج کرنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ دیکھیں آپ نے دو دن پہلے اعلان کر دی آپ کیوں پچیس کو کہا ستائیس کی ڈیٹھ تھی آپ نے پچیس کو کر لیا تو ہم نے تو دو دن میں ہی سارا انتظام کرنا تھا ویسے this is unbelievable کہ وہ اپنے لیڈر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو دن اگر ہوتے تو وہ سب کچھ کر گزرتے اور پورا سمندر آ جاتا ایک طرف جہاں ان کو اس چیز کا غم اور غصہ ہے کہ لوگ نہیں آئے اور ان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ان کا بھرم ٹوٹ گیا سمندر لے کر آنا تھا اور یہ کیا ہوا کیا لوگ اب ان کے ساتھ نہیں رہے پنجاب سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ سو دو سو کر کر کے لوگ نکل رہے تھے اور تقریباً بین ہی ہو گئے پی ٹی آئی یہاں پر پنجاب میں پروٹسٹ والے دن تو ایسے ہی محسوس ہوا ہے اور دوسری جگہوں سے بھی تو جو صورت حال تھی وہ سب نے دیکھ لی اچھا جہاں یہ ہوا وہیں پر شیخ رشید صاحب آپ کو کہی نظر آئے پروٹسٹ میں مطلب پورے شہر میں اسلام آباد میں کہیں پر کسی جگہ پر کوئی شیخ صاحب کئی پر ہاتھ ہلاتے ہوئے کئی پر لوگوں میں نارے لگاتے ہوئے خان صاحب کے قریب پہ ہی نظر آئے نہیں آئے کیونکہ کیا عمران خان یہ نہیں جانتے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں بارکنگ ڈاک سیلڈم بائٹ شیخ رشید نے توفان اٹھایا ہوا تھا اوڈہ مچائے ہوا تھا ہنگامہ کیا ہوا تھا پروٹسٹ سے پہلے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے سب سے پہلے جیل جانے والا میں ہوں گا میں ان کو بتاؤں گا اور اس کے بعد خبر آئی کہ وہ کسی کسی کھانے میں بیٹھے اپنی پیر ریسٹ بھی کروائے اور انہوں نے تو رٹ لکائی ہوئی تھی کہ لال حویلی کے باہر تو اتنا بڑا سمندر جمع ہوگا کہ ان کا کہ تم لوگ تو بھاگ جاؤ گے حکومت تو شاید اسی وقت گر جائے گی تھر تھر کام پرے ہوں گے سب جو کچھ ہوگا جو ہوا وہ سب نے دیکھ لیا تو جو مس انفرمیشن یا ڈس انفرمیشن شیخ صاحب نے عمران خان صاحب تک جو پہنچائی ہے اس کے پر بھی ان کو بہت غصہ ہے اب دیکھیں شیخ صاحب کے تو ڈانڈے جو ہیں وہ پیچھے سے بیگراؤنڈ کہاں سے جا کے ملتا ہے تو کیا وہ ان کو غلط کوئی خبریں دی گئیں جو انہوں نے جا کے خان صاحب کو پہنچائیں یا جس طرح انہوں نے خان صاحب کی ایک آڈیو ایک مرتبہ فون کال کسی کے پاس پہنچائی تھی تو اسی طریقے سے مطلب یہ کیا ہوا کیا ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اسی پر غصہ ہوا ہوگا وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا یہ ہاتھ کر کون گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کنٹینر کے قریب بھی نہ آئے میرے وہیں پر ان کی بہت بڑی بڑی صرف شیخ صاحب کو ہم کیا کہیں اور دوسرے لوگ مجھے بتائیے کہ فیصل وارڈا کہاں تھے مجھے بتائیے کہ خسروبختیار کہاں تھے اور لے لیجئے کتنے لوگ تھے ہی نہیں اچھا یہاں پہ جو گرفتاریوں ہی دو تین اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے بقیدہ فون کر کے پولیس کو اور جنرلسٹوں کو کہا کہ ہمیں گرفتار کروا دو تو ان کی گرفتاریوں ہو گئیں کیونکہ وہ جانا اس لیے نہیں چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا غلط ہو رہا ہے اور وہاں پہ دھوپ میں اور اتنی گرمی میں جا کر حاصل کچھ بھی نہیں ہونا جہاں یہ سب کچھ ہوا وہی پر اچانک چھ بجے وہ چلے گئے صبح صبح مطلب خان صاحب نے جیسے ہی چند گھنٹوں کے بعد صبح صبح یہ اعلان کر دیا اور فیصلہ کر لیا رات بھر میں کہ واپس جانا ہے وہ تو بیٹھنے کے لیے آئے تھے کچھ گھنٹے پہلے جو لیڈر اپنے لوگوں کو یہ کال کر رہا ہے پورے ملک میں اور ان کو بقاعدہ ویڈیوز وائرل کی جاری ہیں کہ آج ہیں ڈی چاک پر وہ صبح یہ انانس کرتا ہے جو آپ نے کیا ہے enough is enough یہ بات اب برداشت سے باہر ہو چکی ہے اس سے زیادہ اب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا برداشت نہیں کیا جا سکتا اس بنا پر وہ الٹے پاؤں واپس گئے ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں خبریں یہ بتا رہی ہیں اب یہ بات کس نے کہی ہوگی دیکھیں کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی بات آئی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کوٹس کی طرف سے عدالتوں کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا اور آپ یہ کر رہے ہیں لیکن یہ عدالتوں کی طرف سے کیوں کہیں گے وہ تو انہوں نے تو جو فیصلہ دیا آپ کو پتہ ہے وہ تو کہنے کوئی توہین یہ عدالت نہیں ہے تو کسی نہ کسی کی طرف سے تو یہ آیا ہے ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی فوج بلائی گئی تو فوج کو بلانے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کیا فوج آگئی ہے تو یہ this is enough اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو لوگ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے ایمبیسیز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا امریکان بلکہ عمران خان نے جب کہا کہ واپس جائیں چلے گئے واپس تو تب بھی ان کے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے جو کراوڈ تھا اس نے ایمبیسیز پہ حملہ کرنے کا سوچ لیا تھا یعنی وہ ایمبیسیز کی طرف جا رہے تھے پھر فورس فولی ان کو روکا گیا وہاں کی پولیس اور جو فوج آئی تھی اس نے تو آپ سوچ سکتے ہیں دیکھیں جب آپ ایک کراوڈ جمع کر لیتے ہیں پھر وہ لیڈر کے اس میں تھوڑی رہتا ہو اور وہ بھی ایسا کراوڈ جو بھوکا پیاسا ہو جو جہاد کے جذبے سے آئے ہو کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جہاد ہے وہ ان کے جو قاسم سوری ڈپٹی سپیکر ہیں ان کی ویڈیو بھی تو وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں عمران خان اور ان کو وہ کان میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا ایک اسلامی تچ بھی دے دیں تو اس کے مطلب کوئی کلمہ والمہ پڑھ دیں لوگوں کو بھارنے کے لیے کہ آپ بقاعدہ جو ہم بات کرتے ہم غلط نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں ریلیجن کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب نے فوری بعد اس کی بات کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں عاشق کے رسول اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں وہ ویڈیو ہر جگہ پہ وائرل ہے جو یہ بتا رہی ہے چلیں ہم اگر غلط کہتے ہیں تو وہ ویڈیو اپنے موہ سے خود بول رہی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہی پر جو لوگ ہیں وہ بہت ناراض ہوئے ہیں ان کے اس بات پر بھی ان کو غصہ ہے کہ جہاں یہ سب غصت زلط ہوئی وہی پر لوگ ناراض ہوئے کیونکہ اس کے ساتھ ہی جیسے یہ لوگوں کا پتہ چلے صبح تک تو جو بیانات آ رہے تھے مریب نواز نے کیا بیان دیا کہ کہاں پچیس لاکھ بتاؤ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تم نے جو کیا ہے اور تم جو فیل ہو گئے سب کچھ ہر طرف سے ایک تو باتیں ان کو سننی پڑھیں دوسرا لوگ ان سے ان کے اپنے ناراض کہ ہمیں بلائیا راستے میں لوگ آپ بار بار ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں لوگ راستے میں اور آپ کہہ رہے ہیں واپس تو یہ آپ کی اپنی حقیقی ازادی کی یا اقتدار کی جنگ ہے یا لوگوں کی ہے کیونکہ جب آپ نے کر دیا ایک دفعہ کال آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو تو انتظار کرنا تھا ان لوگوں کا جو آ رہے تھے راستے میں تھے جہاں یہ سب ہوا تو انہوں نے غصہ ایک صحافی پر نکالا ہے آپ کی بھینوں نے یوٹیوبرز اور ٹی بورڈ والیاں سے پاکستان پتہ کر دی ماضی میں وقوم پاکستانوں کو آپ لوگ بھلا سکتے ہیں ساڑھی دن سالہ وہ جلازہ بھی بھور میں اب یوٹیوبرز سے اور ٹی بورڈ والیاں سے وہ امریکہ یورپ اور نیٹوں کے ممالک اپنے فارستان پتہ نہیں کر سکے آپ سامات کیا پتہ کر کے اور صرف گلی گلی پوچھے پوچھے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں آپ اپنی ورکر کو پاکستان کی اداروں میں خصوص آرمی اور جو عدیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دے رہی بھی تو ہمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیغام آپ لکھا تھا کار میں پیغام کنی جانتے ہیں تو میں نے خاصے ہمارے تک کون سکتا ہے گالیاں بڑھ رہے ہیں آپ اپنے ورکر کی توڑی سی تربیت کر لیں آپ ہونی فیلکر آپ کی تحریک چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو پتہ کریں میں اس کا بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں دوں گا باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کیے مجھے تو اس کی سمجھے نہیں ہاری کہ کی بورڈ بارئیرز اور یہ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں پھنا رہے ہیں نفرتیں میں پھنانا چاہتا ہے جو کل حالات تھے وہاں وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھنی تھی کیسے پھیلنی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا ہم اپنی طرف سے ملک کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بلکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تینکیو آپ خان صاحب بڑے سا غصے میں آگے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ دوسرے کے پر جتنی مرضی تنقید کر لیں خود وہ برداشت نہیں کر پاتے جہاں عمران خان اتنے غصے میں وہیں پر ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ہیرنگ کے دوران فائیو میمبرز لارجر بینچ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرت آبندیال جسٹس ایجازو لہسن غصے میں اٹھ کر وہ بھی چلے گئے اور ہوا کچھ یوں کہ عرفان کادے جو کہ فارمر اٹرنی جنرل ہیں اور اس وقت وہ پرائیم منسٹر کی طرف سے وہاں پر پہنچے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ ان کی ڈومین میں اگزیکٹیف کی ڈومین میں دخل اندازی ہو رہی ہے کیونکہ یہ والی حکومت جو نئی حکومت آئی ہے تو لگتا ہے کہ یہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے اوپر ججز کو بڑا اعتراض ہے اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے کہ یہ ٹرانسفر کیوں ہوئی یہ والی پوسٹنگ کیوں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بڑا اچھا بندہ تھا اس کو کیوں نکال دیا یہ اتنا برا بندہ ہے اس کو کیوں لگا دیا اس کے اوپر تو مقدمات میں ہے یہ کیوں کر دیا اس کے اوپر پرائیم منسٹر کی طرف سے عرفان کادر وہاں پر پہنچے انہوں نے وہاں پر ہیرنگ کے دوران ان کو دو منٹ ملے انہوں نے بتایا میں آپ کو بھی ان کی سنما بھی دیتی ہوں دو منٹ ملے انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک اور پاکستان کی دو سیاسی پارٹیوں کے بیچ جھگڑا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے impression یہ آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کے پیچھے عدالت ہے عدالت ایک پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے ایک political پارٹی کا ایک جماعت کا ساتھ دے رہی ہے یہ impression آ رہا ہے یا یہ تنقید کی جا رہی ہے یا لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس بنا پر جو بینچ تھا وہ اٹھ کے چلا گیا غصے میں خفا ہو کے اور اس میں کافی باتیں ہوئیں اس کے بعد جب عرفان کا درباہ نکلیں تو ان سے وہاں پر جو موجود جنرلس تھے انہوں نے بات کی بات نہیں کروں گا کہ سپریم کورٹ کا ویوروینچلی کیا ہوگا لیکن آپ نے جن impressions کا اظہار کیا ہے میں اس کو فیلحال خارج از امکان اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا impression ہوا ہے وہ کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے proceedings میں سپریم کورٹ بالکل یہ impression کو ویب آف کرے گی اور جیسے جیسے کیس پرسید کرے گا اور جیسے جیسے ہم سپریم کورٹ کو assist کریں گے اور جیسے جیسے ہمارے اٹھانی جنرل صاحب سپریم کورٹ کو assist کریں گے تو definitely سپریم کورٹ کو ہم اس چیز پہ لے آئیں گے کہ نہ صرف کہ ہم بڑے neutral ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ بھی کامیاب ہو جائے اپنا neutral image رکھنے پہ اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کامیاب ہوگی ان کا neutral image جو ہے وہ بہار ہوگا کیونکہ ابھی تاکہ آپ جانتے ہیں کہ دو rival factions ہیں ایک faction یہ ہے کہ وہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے خلاف ہر وقت وہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ وہ بڑے بہت عنوان لوگ حکومت میں آگئے ہیں حکومتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں قانونی طور پہ وہ تمام لوگ آ سکتے ہیں جن کے خلاف cases ہوتے ہیں جس سے پہلے people's party کی government تھی آپ کو یاد ہوگا اور وہاں ان کے خلاف بہت cases تھے تو ان کو چاہیے کہ سارے justice system کو stream line کریں criminal justice system کو بھی stream line کریں civil justice system کو بھی stream line کریں اور جو باقی جو justice کے مختلف جو شعبی ہیں جس میں liberal laws آتی ہیں جس میں service law میں نے متولہ جان کے کچھ ڈی لوگز دیکھے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ میں خود ان سے سیکھتا ہوں یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں لیکن بلکہ میں نے بہت سارے اور law کے لوگوں سے law کے لوگوں سے اتنا نہیں سیکھتا اور خدا نہ ہستا یہاں بھی بھی چلے جائیں گے کہ پاکستان کی foreign policy کیونی چاہیے اور پاکستان کی defense policy کیونی چاہیے اور جب ہندوستان میں جج صاحب آن نے اس طرح کی کوشش کی تھی تو انہوں نے بڑی سختی سے سپریم کورٹ آف انڈیا نے سٹرکچرز پاس کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ executive domain میں جائیں اور ہمارے یہاں بھی عدالتوں کو کتن کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ executive domain میں جائیں ان کو جانا بھی نہیں چاہیے اور اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے اس میں کوئی عدالت کی شان میں گستاخی نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کا آئین ہے اور وہ وزیراعظم پاکستان جو کہ میں آج concerns بتانا چاہتا تھا وزیراعظم پاکستان نے بھی اسی آئین کے تحت اوٹھایا ہے جس آئین کے تحت judges نے اٹھایا ہے عرفان گادے جو کہ former attorney general ہے اس وقت prime minister of Pakistan کو represent کر رہے ہیں وہاں پر ان وہ judges کو یہ بتانے کے لیے گئے تھے پہنچے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ impression جا رہا ہے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کے اندر کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ بڑی بدونوان ہے اب دیکھیں اگر پی ٹی آئی ایسا کہہ رہی ہے یہ پی ٹی آئی ایسا سمجھ رہی ہے یا اس کے followers ایسا سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایسا ہے اگر ایسا تھا تو چار سالہ دور میں فور یئرز میں عمران خان نے کوئی بھی case ثابت کیوں نہیں کیا اگر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف شعباز شریف یہ جس corruption کے cases کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں کر پائے اب اس بینچ میں جو لوگ ہیں جو judges ہیں ان میں سے کچھ judges وہ ہیں جنہوں نے پاناما case کے بینچ میں بھی وہ شامل تھے اور انہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ انڈیا میں بھی ایسی practice شروع ہوئی تھی جس میں judges نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ executive domain میں دخل اندازی کر رہے تھے اور اسی طرح کہ یہ posting کیوں کر دی transfer کیوں کر دی تو پھر وہاں کی supreme court نے باقاعدہ ان کو منع کیا اور paper جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کوئی حق نہیں ہے کہ supreme court executive کی domain میں گھسے اور یہ کرے اب دیکھیں اس سے جو impression ہے وہ بہت strong ہو گیا ہے دیکھیں جب کسی ملک کی عدالتوں پر سوال اٹھ جائے تو اس کو clear کرنا اپنے اوپر سے کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ supreme court کو دیکھنا پڑے گا اس وقت او چلیے یہی تھا ابھی تک کے لیے دوبارہ ملتے ہیں اجازت دیجئے take care and good bye